تاہر صحیح صاحب بنیادی بہت شکریہ سب سے پہلے تاہر بھائی اور ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات کہ انہوں نے اتنا خوبصورت اتنا باوکار اتنا شاندار پروگرام اس کا انعقاد کیا ہے کہ بظاہر دیکھنے والوں کو جو ایک پروگرام ایک دو تین گھنٹے کا نظر آتا ہے اس کے پیچھے ایک دو تین مہینے کی بلکہ بعض اوقات پورے سال بھر کی محنت شامل ہوتی ہے سب وہ پوری ٹیم جو ہے اس کے لیے دل سے ایک بار تعلیہ بجائی ہے کہ انہوں نے احساس ہو کے انہوں نے کتنا کام کیا ہے کتنی محنت کی ہے مجھے اندازہ ہے جب بھی کسی تقریب میں جاتے ہیں ہم لوگ دو تین طرح کی آڈینس ہمارے سامنے ہمیشہ موجود ہوتی ہے کچھ وہ طبقہ ہوتا ہے جنہیں سیلفی سے فرصت نہیں مل رہی ہوتی وہ ہر وقت وہ کوشش ہوتی ہے کہ ہاتھ یہاں پہ رہے مو تھوڑا سو اوپر رہے ٹیڑا رہے کچھ لوگ زبردستی اس انتلار میں ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اچھا تین بجے کہا تھا پروگرام ختم ہونا ہے تین قدوں وجنگے اس انتلار میں بیٹھے ہوتے ہیں کچھ کی آس ہوتی ہے کہ اچھا بھی کچھ اور کچھ کھانے بھی نہیں کہ حوالے سے آ جائے گا پتہ نہیں کب آئے گا مجھے یاد ہے ایک زمانے میں ریڈیو پہ نا لائف پروگرام ہوا کرتے تھے اس لائف پروگرام کا اصول یہ ہوتا تھا کہ ہر اگلے جس کی باری ہوتی تھی بندے نے پہلے سے آکے سٹوڈیو میں بیٹھ جانا ہوتا تھا پانچ دس منٹ پہلے تاکہ بیچ میں گیپ نہ آئے تو ہوتا یہ تھا اب کے صبح چھے سے سات بجے تک کلاسیکی موسیقی کا پروگرام چلتا تھا سات سے آٹھ بجے تک پکے راگ گاہ کے سنائے جاتے تھے یعنی پہلے انسٹرومنٹس ہوتے تھے پھر پکے راگ سنائے جاتے تھے سو چھے سے سات بجے تک انسٹرومنٹس کا پروگرام چل رہا تھا استاد امانت علی اور استاد فتح علی آئے اب انہوں نے سات سے آٹھ پرفارم کرنا تھا تو پونے صاحب کے قریب آکے وہ بیٹھ گئے دیکھا سرنگی والا بڑی ڈھیلی ڈھیلی سرنگی بجا رہا ہے تبلے والا بڑا اسطہ اسطہ تبلہ بجا رہا ہے تو دو چار منٹ دیکھتے رہے تو اس سے رہا نہ گیا استاد فتح ہے انہوں نے پوچھا استاد امانت سے استاد یہ کی بجا رہا ہے کہتے ہیں چپ کر ہے ست بجا رہا ہے سو بہت سے لوگ یہاں ست بجا رہے ہیں لیکن اصول یہ رہتا ہے مشاعرے کا کہ جب دو طرف آمل ہو سننے والے اچھے ہوں سنانے والوں کو لطف آتا ہے سنانے والے اس انداز میں اس ردم میں پھر سناتے ہیں سو چند اشار آپ کی نظر کروں گا کچھ سنجیدہ کچھ مزا میں لیکن ایک گفتگو میں صرف ایک آخری بات آپ سے اور کرنے کے بعد اس طرف آوں گا کہ جیسے ابھی میزبان نے بھی آپ کو بتایا تقریباً دسوں سال ہے دنیا ٹی وی کے پروگرام حسبحال کے ساتھ منسلک ہوئے جتنی شاعریہ آپ عزیزی صاحب کی زبانی سنتے ہیں یا باقی جو پروگرام میں وہ ساری میری لکھی ہوتی ہے اس میں ہم اپنے پروگرام میں ایک بات کی بنیادی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ اب تک کامیاب رہے کہ ایک لفظ بھی ایسا اس میں نہیں آتا جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں گے یہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے سننے والا یا دیکھنے والا نہیں تھا اور یہ ٹریننگ مجھے جمعیت کے پلیٹ فارم سے ملی ہے کہ جب میں فسیر میں تھا جب میرا تعلق اس سے جڑا سو یہ سلیکہ آ گیا کہ بات کو اگر کہنا ہے تو کہاں تک کس حد تک جانا ہے اس سے آگے کونسی حد جو ہے اسے کروس نہیں کرنا تو یہ آپ لوگوں کی یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ کو اتنا اچھا پلیٹ فارم ملا ہوا ہے کہ آپ کے اندر کوئی صلاحیت ہے کوئی ٹیلنٹ ہے تو آپ کے پاس مکمل موقع ہے کہ آپ اس کا اظہار کر سکتے ہو مصبت سرگرمیوں کے لیے اس وقت سب سے بہترین کام اگر کوئی جماعت سر انجام دے رہی ہے تو وہ ہمیں یقیناً پورے ملک میں مختلف جگہوں پر ایسے ایونٹس کروا کے نوجوانوں کے لیے جو مواقع فرام کرتی ہے وہ جمعیت یہ فریضہ سر انجام دے رہی ہے سو آپ لوگوں کے اندر اگر ٹیلنٹ ہے تو ضرور یہ موقع آپ کے پاس موجود ہے مستقل موجود ہے ضروری نہیں کہ آپ اس کا مکمل حصہ بنے ہیں تب ہی یہ موقع ملے یہ سارے ان لوگوں کو بھی موقع فرام کرتی ہے جو اس کا حصہ نہیں بھی ہوتے ہیں سو اب اشار کی طرف آتے ہیں دو تین سنجیدہ اشار اور پھر مزا کی طرف چلیں گے سنجیدہ اشاری میں عام طور پر گوھر کرو محبوب ہمیشہ مذکر کیوں ہوتا ہے مونس کیوں نہیں ہوتا کبھی گوھر کر رہا مطلب مشہور سے مشہور شیر مومن خان مومن کا شیر تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا فرض کرو اسے مونس کر لیں تم میرے پاس ہوتی ہو گویا جب کوئی دوسری نہیں ہوتی ساری کہانی ملل گئی سو اس کا مضب محبوب مذکر رہے تو زیادہ بہتر رہتا ہے پھر فرا صاحب نے ایک عہد میں کہا تھا کہ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں آج کے عہد کا نوجوان کس انداز سے سوچتا ہے اگر فرا صاحب موجود ہوتے تو یقیناً میں نے سوچے کہ کیا کہتے تو وہ شیر لکھا کہ سنا ہے لوگ اسے آنکھ مل کے دیکھتے ہیں سنا ہے لوگ اسے آنکھ مل کے دیکھتے ہیں یہ بات ہے تو چلو سارے رل کے دیکھتے ہیں سنا ہے لوگ اسے آنکھ مل کے دیکھتے ہیں یہ بات ہے تو چلو سارے رل کے دیکھتے ہیں اور دو شیر سنجیدہ اور پھر مزا کی طرف چلا جاؤں گا کہ جنوں درد وچھوڑا لگیا پیڑے اویو جاپے جنوں درد وچھوڑا لگیا پیڑے اویو جاپے شام دے بکل مارن نالی دنگ دے نے اکلا پے اور تیدہ تان پرایا ہو کے بھی نئی ہندہ وکھرا تیدہ تان پرایا ہو کے بھی نئی ہندہ وکھرا پتر جدن کوڑی چڑیا کلے رہ گئے ماں پے اور اسی کو مزا کے رنگ میں کہ او دے پیار دے خوبے اندر دباں گوڑے گوڑے او دے پیار دے خوبے اندر دباں گوڑے گوڑے جوے تتی تتی چاہ وچ دب جان دینے پاپے اور او کےڑی سی آئنسٹائن کھیڑ نصیبہ دی سی او کےڑی سی آئنسٹائن کھیڑ نصیبہ دی سی او دی واری بوٹی چال گئی ساڈی واری چھاپے او کےڑی سی آئنسٹائن کھیڑ نصیبہ دی سی او دی واری بوٹی چال گئی ساڈی واری چھاپے اور بار کبامہ دے کن ویکھو بار کبامہ دے کن ویکھو انجنی لگ دا تا نو جویں سیونٹی نو لگے وان ٹو فائف دے ٹاپے بار کبامہ دے کن ویکھو انجنی لگ دا تا نو جویں سیونٹی نو لگے وان ٹو فائف دے ٹاپے اور پہلی نظم جو میں نے کہی سب سے پہلی نظم جو مزا کے حوالے سے کہی وہ آپ کی نظر کرتا ہوں انٹرنیشنل کوارے دی فریاد یہاں بہت سے لوگ بلکہ زیادہ تر کوارے بیٹھے ہوں گے شادی شدہ تو دو چار ہی ہمیں نظر آ رہے ہیں لیکن آپ میں سے انٹرنیشنل کوارہ بھی شاید کوئی ایک آدھی ہوگا جو شیخ رشید کے درجے پہ فائز ہو وہ انٹرنیشنل کوارہ نا کہ پتہ لگے کہ واقعی شدید کوارہ ہے سو وہ نظم انٹرنیشنل کوارے دی فریاد ہے کہ میرے ایسا غامدہ اپاہ کیوں نہیں کرتے بچے اگر پیچھے جو کھڑے اگر تھوڑی سی توجہ دوئے گا تو مجھے بھی وہ ڈیسٹرنشن اس طرح نہیں ہوگی سنانے میں لطف آئے گا کہ میرے ایسا غامدہ اپاک کیوں نہیں کر دے میرا ہن چھتینا بیا کیوں نہیں کر دے کدی لوگ کی کہندے سن گبرو جوانا کنوں شوق ہے کدی کدی لوگ کی کہندے سن ونس پونے ٹائم تھراندے زمان نے دیا گلا قائم علی شاہ دے زمان نے دیا گلا کہ کدی کدی لوگ کی کہندے سن گبرو جوانا اور ہونتے خیال کرو میں بھی انسانا لمیہ کہانیاں چھ پی نہیں ساکدا لمیہ کہانیاں چھ پی نہیں ساکدا کلیا جے آکھوں بھی تے رہ نہیں ساکدا اور مامے چاچے پھوپیا نے سب نو بیاتا مامے چاچے پھوپیا نے اور سب نو بیاتا اور میری واری تسیہ اس گال میں دباتا اور میری واری تسیہ اس گال نو دباتا اور میری واری ساریاں نو موت پہ گئی ہے اور موٹے یہاں دے پھیر کیے اے ہو سمجھا نیا کسے دے پیو دے کو لے کے تے نہیں کھانے اور ساڑے جائے کئی متوالے بھی تے ہندے نے ساڑے جائے کئی متوالے بھی تے ہندے نے کارے یہاں تے فیر کیجئے کارے بھی تے ہندے نے اور سچ پچھو لوکا دیا سوچا ہوتے جا رہا ہے سچ پچھو لوکا دیا سوچا ہوتے جا رہا ہے اور لیلا بھی تے کاری سی باما بھی تے کارا ہے ساچ پوچھو لوکاں دیئے سوچا ہوتے جا رہے لیلا بھی تے کالی سی اوباما بھی تے کالا ہے اور رشتے کران والی نوے گل کئی ہے رشتے کران والی نوے گل کئی ہے اور گنجا ماں تے گنجے آن دی گورمنٹ رہی ہے رشتے کران والی نوے گل کئی ہے گنجا ماں تے گنجے آن دی گورمنٹ رہی ہے اہمیں کسے گالو تیارنا فضول ہے اور جن جدی بھی کڑی ہے قبول ہے میں اپنی گال کی پی ہے چلو دیکھ لیتے ہیں جس جس نے کہا قبول ہے ہونی بے اخلنے ٹھیک ہے نا کیمرہ کہ جن جدی بھی کڑی ہے قبول ہے قبول ہے ہون کرن آلی کوئی سیوالا بجائے جے ہون کرن آلی کوئی سیوالا بجائے جے میں تیرا عزی فیر بھی ہاں بے والا بجائے جے ہون آنکھوں قبول ہے پتہ لگیا نا انٹرنیشنل کو آرہا ہے بھی پتہ لگنا چاہیے میں تیرا عزی فیر بھی ہاں بے والا بجائے جے اور دسوں کینو دل والے دکھڑے سڑا ماں میرے حق مارے سارے اببتے پرا ماں آخانجے پراانوں پابی ڈینڈ بان جاندی ہے آخانجے پراانوں پابی ڈینڈ بان جاندی ہے میری واری ہر کوڑی پینڈ بان جاندی ہے اے بڑا سمجھ آیا آنکھا جب پر آنوں پابی ڈیڑ مار جاتی ہے میری باری ہر کوڑی پیڑ مار جاتی ہے اور پابی کہنے دی رشتہ میں ویکھیا دبانگے پابی کہنے دی رشتہ میں ویکھیا دبانگے انجھ کوڑی سنے ہیں تھوڑی کم لانگے آنکھیں آبے پابی چنگی پلی تو سیاں نہیں ہے وہ ویادہ ارادہ نیاز نہیں دو آنی ہے اور اببہ کہنے دا چال پوتے گسا ہونے جان دے اببہ کہنے دا چال پوتے گسا ہونے جان دے تیری پھر سائی پہلے نکے دی کران دے تیرے نال آم کوڑی تھوڑا ہی ویادی ہے تیرے نال آم کوڑی تھوڑا ہی ویادی ہے تیرے لیتے سدھی کترینہ ہی لیادی ہے میرے لیے تیرے دال آنکوڑی تھوڑے ہی آنی ہے تیرے لیتے سدھی کتری نائی لے آنی ہے آنکھیں میں ریڈ دے توں ایجی دینا ٹاک کار اور جنا بندہ مانن لبے اور نائی مزاک کار اور واجے آلیا نو کئی چانس دے بیٹھا ما واجے آلیا نو کئی چانس دے بیٹھا ما میں تے حال دا بھی ایڈوانس دے بیٹھا ما اور انجام دیکھو کہ سنو فریاد میری رشتہ جے لبیا سنو فریاد میری رشتہ جے لبیا اوہ اپڑی کرا کے فیر بیگیں ہیں اب بیا یعنی میرا کہ ہو جے رشتہ کرایا ہے وہ ووٹی نہیں لیا دنہی نمی مانا لیا آیا ہے بہت شکریہ جی